اسلام علیکم بھائی بھائی اگر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی ڈیوائیس جو ہے وہ لے کر آیا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں ہواوے ہمیشہ ہی ہر سال دو فلیکشپ ڈیوائیس کو لانچ کیا کرتا تھا ایک ان کی میٹ سیریز کی ڈیوائیس ہوتی تھی جو کہ بیسیکلی ان کے بزنس اور انٹرڈ لوگ یا پھر میں کہوں گا ایک اوورال پیکج ہوا کرتا تھا اور ہر سال اگر آپ کیمرہ کی سب سے بڑی اپگریڈ کی بات کرتے تھے میں ہواوے کی بات نہیں کر رہا میں اوورال انڈرسٹری کی بات کر رہا ہوں تو ہمیشہ ہواوے کی پی سیریز کی ڈیوائیس ہوتی تھی درمیان میں یہ پی سیریز کی ڈیوائیس جو کرسکاوس پیٹرن ہے یہ کم ہو گیا بٹ آج اس ویڈیو کے اندر میں ہواوے کی لیٹس پی سیریز کی ڈیوائیس جو کہ ہواوے پی سکسٹی پرو ہے اس کو انبوکس کرنے والا ہوں اور اس کو انبوکس کرنے سے پہلے میں یہ بات کلیئے کر دوں کہ یہ ڈیوائیس اس ٹائم پر ڈی ایکس او مارک کے اوپر نمبر ون کے اوپر ہے ون اٹ کمس تو اس کیمرہ تو اس موبائل فون کے اندر جو کیمرہ ٹکنالوجی موجود ہے وہ بہت ہی زیادہ انسین ہے اور آپ لوگ کے سوالات ہوں گے کہ اس ٹیم ہواوے کی کیا سیچوئیشن ہے آپ کو کون سا پروسیسر مل رہا ہے گوگل ایپ کی کیا چیزیں ہیں تو ان سب کو ڈسکس کرنے والا ہوں لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں یہ بات لے کر دوں کہ ہواوے پی سکسٹی پرو کے اندر اگر کسی ایک چیز پہ فوکس کیا گیا ہے تو وہ اس کے کیمرہز ہیں اور کیمرہز کو یوز کرنے کے بعد میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں بھائی کہ this is one of the most powerful camera systems جو کہ میں نے کسی بھی فون میں یوز کیے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لو لائٹ ویڈیوگرفی ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ improvements جو ہیں وہ آگئے ہیں یہاں پر اگر آپ box کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو box ہے وہ دیکھنے میں ہواوے کے جو پہلے فونز آتے ہیں فلیکشیف والے وہی اسی طرح کا box ہے اس کے دو ویرینٹس آرہے ہیں میرے پاس جو ویرینٹ موجود ہے وہ 8GB RAM اور 256GB internal storage ویرینٹ ہے اس phone کو میں already test out کر چکا ہوں یہی وجہ ہے کہ آپ کو box شاید feel ہو کے already unbox ہو چکا ہے فون کو ہم یہاں پر نکال لیتے ہیں اور بھائی آج میں نے decide کیا باہر بیٹھ کے کھلی ہوا میں ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ last time میں نے اندر بنائی تھی ہوتل روم کے اندر تو آپ لوگوں کو اس کی لائٹنگ اتنی پسند نہیں آئی تھی then I decided کہ بھائی یہ جو ویڈیو ہے تھوڑا سی اس کو different کرتے ہیں خیر یہاں پر آپ کو box کے اندر وہی typical stuff دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ expect کرتے ہیں کسی بھی modern flagship سے ویسے تو آج کل ذاتر flagships even charger بھی اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو case دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس usually کچھ paperwork ہوگا this is a review sample تو اس کے اندر paperwork نہیں آیا xm injection pin دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اس کا charger دیکھنے کو مل جاتا ہے اب اس مبال فون کے ساتھ جو charger آرہا ہے وہ 88 وات کے اوپر آپ کے مبال فون کو charge کرنے والا ہے اس سے بھی زیادہ ایک چیز جو کہ یونیک لگی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ this is the first time کہ ایک ہی charger کے اوپر USB type A اور type C دونوں ports دے دی گئی ہیں یہ دونوں ports ہی 88 وات کے اوپر charge کر سکتی ہیں جو تارش کے ساتھ آتی ہے وہ USB A to USB C والی ہے but آپ USB C سے C والی جو wire ہے وہ بھی اس پر لگا سکتے ہیں اور یہ بھی ہواوے کی جو super charge technology ہے اسی کے standard کے اوپر کام کرتا ہے اور آپ کے مبال فون کو کافی زیادہ تیزی سے charge کر دے گا charging کی بات ہوئی رہی ہے تو یہاں پر یہ چیز بھی clear کر دوں کیونکہ یہ مبال فون جو ہے 50 وات کی wireless charging کے ساتھ آتا ہے تو آپ کے باس wireless charging کی جو option ہے وہ بھی available ہے اس مبال فون کو جب آپ on کریں گے تو سب سے پہلی چیز جس پر نظر جاتی ہے وہ اس کا display ہونے والا ہے اب ہواوے نے پی 40 پرو کے اوپر پہلی بار quad curve display جو تھا وہ introduce کیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ normal phones ہم نے سامسنگ سے بھی دیکھا ہے کہ دونوں سائٹوں سے curve ہوتے ہیں اس phone کے اندر اوپر اور نیچے والی سائٹ پر بھی جو curve ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے بٹ یہ curve display کی latest generation ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر curve تو دیکھنے کو ملتا ہے بٹ یہ اس طرح سے aggressive نہیں ہے اور اس کی جو feel ہے جو hand feel ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے کنلن glass کے نام سے اس کی glass کی technology ہے جو کہ use کی گئی ہے جو کہ اس کو بہت زیادہ durable بنا دیتی ہے یہ gorilla glass کا competitor ہے بٹ gorilla glass جو ہے وہ scratches پر زیادہ فوکس کرتا ہے یہ drop protection میں بہت زیادہ بہتر ہے تو ہر ایک company جو ہے وہ اپنی requirement کے حساب سے device جو ہے وہ بنا لیتی ہے as far as the design is concerned تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی سائٹ پر آپ کو یہاں پر آپ کی speaker grill دیکھنے کو مل جاتی ہے نیچے والی سائٹ پر بھی آپ کو speaker grill دیکھنے کو مل رہی ہے اور sim کے لیے آپ کی جو tray ہے وہ بھی موجود ہے ہم اس کو بھی check out کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر sim situation کیا ہے memory card کی situation کی option دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی اور وہی بات ہے بھائی یہاں پر آپ کے پاس sim card کی جو option ہے وہ موجود ہے huawei کے case کے اندر ہمیشہ ہی آپ کو nano memory card کی جو option ہے وہ دے دی جاتی تھی اور وہ یہاں پر بھی available ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ sim کے size کا جو memory card ہے وہ آتا ہے جو huawei کے basically اپنی technology کے اندر ہی آجاتا ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور storage کو expand بھی کر سکتے ہیں but i don't think so کہ زیادہ لوگ کریں گے کیونکہ already 256 gb کی جو internal storage ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے اب اس موبائل فون کی سب سے بڑی highlight جو ہے اس میں camera's آجاتے ہیں لیکن اس سے بھی ایک اور important چیز جو کہ اس موبائل فون کو کافی زیادہ unique بناتی ہے وہ اس کا design ہے اس کا یہ جو color ہے اس کا نام ہے rococo pearl اور یہ دیکھنے میں میں کہوں گا کسی مہنگے hotel کے bathroom کی جیسا لگتا ہے لیکن یہ بری طرح نہیں میں کہہ رہا یہ بڑا خوبصورت قسم کا design جو آپ کو provide کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے painting بنائی ہوئی ہے اور marble کے نیچے painting ہوئی ہوئی ہے ایک اور چیز جو کہ بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافی different قسم کی hand feel provide کرتا ہے آپ کو کافی نرم type کی feeling آتی ہے and more importantly ہر ایک P60 pro کے اوپر یہ جو back side کا design ہے یہ different ہونے والا ہے تو آپ کو دیکھنے میں similar ضرور لگے گا باٹ اگر آپ exact pattern کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک P60 pro کے اوپر unique pattern دیا گیا ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ دو بھائی اگر phone کریتے ہیں تو دونوں کے back پر same design ہوگا دونوں کے اندر ملتا جلتا design ہوگا برد دونوں کا design کافی حد تک different ہوگا یہ جو camera bump ہے تصویروں میں justice نہیں کرتا بہت زیادہ بڑا ہے اگر آپ ہاتھ کو دیکھیں تو میری جو ہاتھ کی length ہے اس کے half پر یہ آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو تین camera دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں آپ کے 48 megapixel کے دو sensors ہیں جو کہ آپ کا main camera 1.4 aperture والا اور اس کے علاوہ telephoto camera 2.1 aperture والا دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ultra wide angle camera دیا گیا ہے اوپر آلی سائٹ پر جو کہ 13 megapixel کا ہے کافی solid cameras ہیں بہت کیمرہ سے زیادہ solid اس کے lenses ہیں کیونکہ یہاں پر جو aperture دیا گیا ہے 1.4 والا وہ کسی بھی موبائل فون میں آنے والا سب سے تیز aperture ہے اور سب سے low light کے اندر کام کرنے والی چیز ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو telephoto lens دیا گیا ہے اس کے اندر بھی interesting 2.1 f stop والا aperture مل جاتا ہے جو کہ کسی بھی telephoto lens کی نسبت بہت بہتر ہے ہم نے notice کیا ہوگا کہ ایون اگر آپ مہنگے سے مہنگا فون لے لیتے ہیں تو بھائی اس کے اندر جب آپ zoom lens یوز کرتے ہیں سو بھائی zoom lens میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ zoom lenses کے اندر usually آپ جب zoom lens یوز کرتے ہیں تو dark ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے aperture جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رکھے ایسے جاتے ہیں کہ بس zoom کو اچیف کر لیا جائے low light کی جو بھی photography ہوتی ہے اس پر فوکس نہیں کیا جاتا یہ جو موبائل فون ہے میں بھی اپنے ہوتل کی لابی میں گیا ہوں میں نے کچھ تصویریں کھینچی ہیں اور آپ یقین کریں تصویر آپ کھینچتے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو تصویر کھینچی ہے وہ اتنی مزدار نہیں آئی اس کے بعد تصویر کو یہ پروسس کرتا ہے اور جو تصویر نکل کر آتی ہے مطبع آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی تصویر ہے جو میں نے کھینچی تھی یہاں پر کافی زیادہ جو موڈز وغیرہ ہیں وہ دیئے گئے ہیں اگر آپ اس کے کیمرہ سیٹنگ کے اندر چلے جاتے ہیں تو وائیڈ انگل کیمرہ ہے اس کے بعد 3.5 جو اس کی ٹیلی فوٹو لینز ہے وہ آویلیبل ہے ایک اور چیز جو کہ بڑی مزدار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیونکہ ٹیلی فوٹو لینز بہت زیادہ پاورفل دیا گیا ہے اور ہواوے کو اپنے ٹیلی فوٹو لینز پہ بہت زیادہ یقین ہے تو بھائی اس موبائل فون کے اندر جو ٹیلی فوٹو لینز ہے وہ آپ کے سپر میکرو کا بھی کام کرے گا یعنی کہ یہ دور سے تصویر کھینچے گا لیکن کسی بھی چیز کے اندر بلکل اندر تک جو ہے نا وہ پچر کھینچ لے گا this is a very unique way of doing it کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیلی فوٹو لینز usually میکرو میں ہوتا ہے جہاں پر آپ موبائل بلکل قریب لے جاتے ہیں اور جا کے تصویر کھینچ جاتی ہے other than that night mode یہاں پر دیا گیا ہے اور overall photography کے اندر اس موبائل فون کا کوئی بھی جو ہے نا وہ میں کہوں گا competitor نہیں ہے ویڈیو گالی سائٹ سے بہت اچھا ہو گیا ہے پہلے کے نسبت ابھی بھی میں کہوں گا کافی چیزیں ہیں جو کہ بہتر کی جا سکتی ہیں software کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ بلال بھائی اس کے اندر android آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو بھائی اس کا simple answer یہ ہے کہ اس کے اندر EMUI آ رہا ہے اور یہ Huawei کی اپنی جو OS ہے اسی کو use کر رہا ہے اور یہاں پر google services کی جگہ HMS core یعنی Huawei media services جو ہے وہ use کی گئی ہے however اگر آپ اس فون کو buy کرتے ہیں تو اس کے اندر built in آپ کو petal search دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اندر 90% of the apps جو ہے وہ آ جاتی ہیں اور اگر آپ اس کے اندر gbox کو install کر لیتے ہیں تو gbox کے تھوہ پورا جو google کا suite ہے وہ بھی اس موبائل فون کے اندر آ جاتا ہے تو آپ کو ایک step ضرور extra کرنا پڑتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر google کی services بالکل ہی نہیں چلیں گی یا youtube نہیں چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس time youtube installed ہے google کی جو main search کی application ہے وہ بھی بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے چلتی ضرور ہے but آپ کو ایک تھوڑا سا جو extra step ہے وہ اس موبائل فون کے اوپر کرنا پڑے گا other than that اگر آپ display کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 1440p resolution کا display دیا گیا ہے جو کہ 120 hertz کے refresh rate کے اوپر کام کرتا ہے اس کے اندر آپ کو LTP اور display مل رہا ہے تو یہ 1 hertz سے 120 hertz کسی بھی کے اوپر کام کر لے گا جو بھی آپ اس کو refresh rate provide کریں گے other than that بھائی all in all ایک ایسا موبائل فون ہے جس نے مجھے بہت زیادہ impress کیا ہے however اس موبائل فون کے اگر آپ price tag کی بات کرتے ہیں تو یہ around 4500 dirhams کے قریب آتا ہے جو کہ اگر ہم پاکستانی مارکٹ کے اندر convert کریں تو that is almost around 4 lakh کے قریب کا phone تو یہ ایک بہت expensive قسم کے device ہے and اس کو target ہی ان لوگوں کے لئے کیا جا رہا ہے جو کہ ایک premium phone خریدنا چاہ رہے ہیں یہ عام بندے کے لئے targeted device ہے ہی نہیں and more importantly اب Huawei کے پاس جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ this is the best camera phone جو کہ آپ اس ٹیپ مارکٹ سے بائے کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو کہ میں فائنلی بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو performance ہے وہ آپ کو snapdragon 8 plus gen 1 کے form میں دیکھنے کو مل جاتی ہے میں نے زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کی کہ وہ کافی generic چیز ہو جاتی ہے اور آپ کے اس RAM 8 یا 12 کی option آ جاتی ہے تو snapdragon 8 plus gen 1 کافی زیادہ powerful chipset ہے ایک million کے قریب کا Antutu score آپ کو provide کر دیتا ہے however یہاں پر جو chip دیا گیا ہے وہ 4G only ہے تو اس کے اوپر آپ 5G جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکیں گے اب بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ I think 5G use نہیں کرتے but 5G خریدنا چاہ رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کے فون میں 5G available ہو تو if you are in that demographic شاید آپ کو تھوڑا عجیب لگے but اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ 4G سے زیادہ چیزیں کر لیتا ہے تو I think so you can definitely consider this device میں description کے اندر لنک چھوڑ دوں گا اس کے pre-order کا جہاں سے جاگر آپ اس کو pre-order وغیرہ کر سکتے ہیں I hope you video آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فون کے لیٹر کوئی اور ویڈیو آئے تب بھی مجھے بتا دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی دستر بلال سینگ آف اللہ حافظ